ہیلو فرینڈز کے اٹھیں گے کہ اسفہان نصف جہانست یعنی اسفہان آدھی دنیا ہاف آف دی ورڈ ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی اسفہان میں اتر آئی ہے اور مورخین کے بقول اس شہر کی تعریف کے لیے اس سے اچھا کوئی لفظ نہیں فرینڈز تہران اور مشہد کے بعد اسفہان ایران کا تیسرا سب سے بڑا سٹی ہے لیکن ٹورزم کے ادبار سے یہ ایران کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانا والا سٹی ہے اور یہ ایران کے تقریباً سینٹر میں واقع ہے اس کی آبادی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے مطابق تئیس لاکھ کے لگ بگ ہے اور اس کا ایریا پانسو اکیاون اسکوائر کلومیٹر ہے اسفہان دارالحکومت تیران کے ساؤتھ میں تین سو چالیس کلومیٹر کے فاقتے پر واقع ہے اور روڈ اسٹینس چار سو پچاس کلومیٹر ہے جس کے باعث تیران سے بزریا بس اسفہان پہنچنے میں تقریباً پانچ گھنٹے کا وقت لگتا ہے یہ شہر اپنے پرشین اسلامک آرکیٹیکچر آرٹ ہینڈی کرافٹ منفری ٹائل سے آراستہ مساجید شاہکار پلو لش گرین پارٹس ہسٹوریکل بیلڈنگز اور شاندار میناروں اور گمبدوں کی وجہ سے اپنی خاص شورت رکھتا ہے اسلام سے قبل اسفہان مختلف سلطنتوں کے نمائن ترین علاقے کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کی ایک خاص اٹریڈیجک لوکیشن اور کلچرل اچیومنٹ وجہ شورت تھی چھے سو بیالیس اسوی میں عربوں نے اس علاقے کو فتح کیا اسلام سے روشناس ہونے کے بعد اسفہان اسلامی علم و فنون اور کلچر کا مرکز بن گیا گیارویں سے بارویں صدی اسوی میں سلجو کمپائر اور بعد اعزان پندرہ سو ایک اسوی سے سترہ سو چھتیس اسوی میں صفوی امپائر نے اسفہان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اسے پرشین فارس کا کیپیٹل قرار دیا ان ادوار میں اس شہر کی ترقی کو پن لگ گئے اور اس نے علم و عدب کلچر اور آٹ میں نمائے مقام حاصل کیا آج بھی اسفہان کی اہمیت ایران میں بجا طور پر سب سے زیادہ ہے اور ایران کے دل کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ اپنی تیزیب و تمدون اور تعمیر و ترقی اور کلچر ویرائیٹی کے باعث دنیا بھر کے سیاؤں کا اپنی طرف کھینجتا ہے اور یوں یہ شہر ایران میں ٹوریزم کا سب سے بڑا مرکز بن چکا ہے اسفہان کالین سازی دستکاری اور ٹائل سازی میں عالمی شورت رکھتا ہے ٹوریزم اور ٹیکسٹائل کی سانت کے شعبے بھی اس شہر کی آمدانی کا بڑا ذریعہ ہے لیکن یہی سیٹی ایک ایٹمی ریکٹر کی موجودگی کے باعث دنیا بھر کی خبروں کی زینت بنا جو ایران پر عالمی پابندیوں کا باعث بن چکا ہے یہ شہر ایسٹ کی جانت سے ایک سہرہ سے گیرا ہوا ہے اور ویسٹ کی سائٹ سے زرگوز ماؤنٹین کے دامن میں بسا ہوا ہے اسفہان میں ایک ائرپورٹ اسفہان انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی موجود ہے جسے شہید بہشتیر ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے یہ سیٹی سینٹر سے تیس کلومیٹر کے ڈسٹینس پر واقع ہے جہاں تک پہنچنے میں چالیس منٹ کا وقت لگتا ہے اسفہان میں کئی میٹرو بس سرویسز کے علاوہ ایک سبوے میٹرو میٹرو ٹرین کی فیسلیٹی بھی اویلیبل ہے جو مقامی شہریوں اور فورن ٹوریسز کے لیے انتہائی آرامدے اور سستی ٹرانسپورٹ فرام کرتی ہے جبکہ ایک اور میٹرو ٹرین کا روٹ بھی زیر تعمیر ہے جو اندازن ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس تک مکمل کر لی جائے گی اسفہان کی میٹرو ٹرین تیران کے مقابلے میں زیادہ جدید اور شاندار ہے اور یہاں کے میٹرو اسٹیشن بھی زیادہ نیٹ اینڈ کلین وصی اور خوبصورت ہیں اسفہان کے وزید کے لیے ویسے تو دو دن کافی ہیں کیونکہ اتمنان کی بات یہ ہے کہ یہاں کے ٹوریس پوائنٹ کافی قریب قریب اور واکنگ ڈسٹینس پر ہیں مگر میرا مشورہ ہے کہ یہاں کم از کم تین دن قیام کریں تاکہ اس حسین شہر کو اچھی طرح ایکسپلور کر سکیں اسفہان سٹی میں ایک ٹوریس کی وزید کرنے کے لیے بے شمار تاریخی اور شاندار پلیسز ہیں جن میں سے کچھ پاپولر ٹوریسٹک اٹرکشنز کے بارے میں میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں نقشے جہاں اسکوائر یہ ایک بہت ہی مصف وزید پلیس ہے جہاں اسفہان آنے والے ٹوریس لازمی آتے ہیں یہ اسکوائر یا چوک شاہ چوک اور امام چوک بھی کہلاتا ہے یہ دنیا کے مشہور ترین اسکوائر میں سے ایک ہے جیسے ٹرکی کا تقسیم اسکوائر مصر کا تحریر اسکوائر ماسکو کا ریڈ اسکوائر اور چائنہ کا تیانمن اسکوائر ہے نقشے جہاں اسکوائر اسفہان سٹی کے مرکز میں واقع ایک بہت بڑا اوپن اسپیس پارک ہے یہ چوک پانسو میٹر لمبا اور ایک سو ساٹھ میٹر چوڑا ہے یہ مقام دراصل سفوی دور کی تعمیر کی گئی تاریخی امارات اور مساجی سے گرا ہوا ہے جہاں آپ دن کا بڑا حصہ گزار سکتے ہیں لیکن یہاں کے ویزٹ کا سب سے بہترین ٹائم شام کا ہے جہاں آپ واک کر سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں اور ملہی کا اسفہان بزار میں شاپنگ بھی کر سکتے ہیں ابباسی جامع مسجد نقشے جہاں اسکوائر میں واقع یہ مسجد ٹویلٹی تھاؤدن اسکوائر میٹر کے ایریا پر بنی نہ صرف اسفہان کی بلکہ ایران کی سب سے بڑی مسجد ہے اور یہ سفی دور میں شاپ باس کی بنائے گئی تعمیرات میں سے سب سے خاص مسجد ہے یہ چار سو سال پہلے تعمیر کی گئی یہاں آپ کو ہر وقت ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کا رشنظر آتا ہے اس مسجد کا ٹائل ورک اتنا شاندار اور دلکش ہے کہ دیکھنے والا حیرت میں گم ہو جاتا ہے اور اس کے بنانے والوں کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کیسریہ بازار نقشے جہاں اسکوائر سے ملکہ ایک اور اٹرکشن کیسریہ بازار ہے جو اسفاہن مارکیٹ بھی کہلاتی ہے یہ بھی ایک مس ویزٹ پلیس ہے اس بازار کا ٹور آپ کے لیے بہت ہی یادگار ثابت ہوتا ہے یہ کافی بڑا ہے اور اس مارکیٹ میں آپ کی اچھی شاپنگ کے لیے بڑی ویرائٹی اویلیبل ہے یہاں آپ ایران اور اسفاہن کے سوینئرز ہنڈی کرافٹس کارپیٹس ڈرائی فروٹس سویڈز کروکری ڈیکوریٹنگ آئٹمز اور ڈیلی یوزرز کی ہر چیز بازاری خرید سکتے ہیں شیخ لطفاللہ مسجد نقشے جہاں اسکوائر میں کام کی گئی سب سے پہلے مسجد یہاں شاہی خاندان کے افراد پرائیویسی میں نماز پڑھا کرتے تھے یہ رقبے کے لیاس سے کافی چھوٹی ہے لیکن بہت دلکش اور خوبصورت ہے اس کا ڈیزائن اور ٹائل ورد بھی قابلے دید ہے یہاں آپ کو ضرور آنا چاہیے نقشے جہاں اسکوائر کے مغرق بھی طرف اور شیخ لطفاللہ مسجد کے بلکل سامنے قائم یہ ایک اور ہسٹوریکل بلڈنگ دراصل چھ منزلہ محل ہے جو صفی دور میں بادشاہوں کی رہیگاہ کے طور پر استعمال کی جاتی تھی یہ اٹھاریس میٹر بلند ہے اس کے بڑے برامدے چھتیں اور دیواریں لکڑی سے بنی ہوئی ہیں چار سو سال پہلے بنائے گئے اس محل میں بادشاہ ملکی خواست اور غیر ملکی میمانوں کو استقبالی پارٹی دیا کرتے تھے اور یہاں سے ملکی معاملہ چلائے کرتے تھے اس کے چھتے فلور سے بادشاہ نقشے جہاں اسکوائر میں سیلیبریٹ کیا جانے والا جشن نوروز دیکھا کرتے تھے آپ اگر اسفہان آئیں اس آلکاپو پیلس کا ضرور ویزٹ کریں جس کے اوپر فلور سے آپ پورے نقشے جہاں اسکوائر کا دل فریب نظارہ کر سکتے ہیں خاجو بریج اسفہان شہر کے بیچوں بیچ پہنے والے زیاندے دریہ پر بنائے گئے کئی پلو میں سے ایک یہ دنیا میں آرکیٹیکچر کے ماسٹر پیس کے طور پر مشہور ہے فوٹوگرافی کے لیے بہترین سائٹ مانی جاتی ہے اس کے ویزٹ کے لیے رات کا وقت بہترین ہے جب اس بریج کے لائٹس اون کی جاتی ہیں تو یہ انتہائی شاندار منظر پیش کرتا ہے اس کے چوبیس میرابے ہیں اور یہاں ایرانی فیملیز بڑی تعداد میں آتی ہیں اور ماحول کو انجوائے کرتی ہیں چہل ستون نقشے جہاں اسکوائر کے قریب یہ ایک سکس ساؤزن سیون ہنڈڈ اسکوائر میٹر کے ایریے پر مشتمل خوبصورت ترین عمارت ہے جو ایران کے مشہور بادشاہ شاہ عباس نے اپنے تعمیری ذوق کے پیش نظر تعمیر تروائی چہل ستون کا مطلب چالیس ستون یا کولمز ہے اس محل کے ویشت تو بیس ستون ہیں لیکن یہ ستون سین میں بنائے گئے طلاب میں بطوریات نظر آتے ہیں اسی ویے یہ چہل ستون پیلس کلاتا ہے یہ محل کئی برامدوں اور ہالس پر مشتمل ہے جن کی بناوٹ اور طرز تعمیر انتہائی آلہ ہے یہ مقام غیر ملکی میمانوں کو ریسیو کرنے اور ان کی زیافت کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اس جگہ کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج کے طور پر شامل کیا ہے آپ کو یہاں بھی ضرور آنا چاہیے چہار باغ اسٹریٹ اسفہان کے مرکز میں واقعی یہ اسٹریٹ دنیا کی خوشتما اور خوبصورت ترین اسٹریٹ ہے یہ دراصل ایک بہت بڑی گرید بینٹ ہے جو دونوں روڈز کے درمیان میں واقع ہے اس حصے میں دونوں طرف قطار در قطار بڑے بڑے درخت لگائے گئے ہیں بیچ میں پبلک کے بیٹنے کے لئے بینچیز ہیں اور اس پوری اسٹریٹ میں مختلف ترقیب سے لگائے گئے لائٹس اس کے منظر کو انتہائی دلکش بنا دیتی ہیں اور رات کے وقت تو یہ اسٹریٹ اسفہان کے لوگوں کے لئے پکنک پوائنٹ بن جاتی ہے جہاں لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں بچے بڑے جگہ جگہ بیٹھے گپ شپ کرتے مختلف گیمز کھیلتے نظر آتے ہیں اور یہ اسٹریٹ ان کے لئے ریلیکسنگ پوائنٹ بن جاتی ہے فورین ٹوریس بھی یہاں آنا پسند کرتے ہیں اور ان کے لئے یہ وزٹ انتہائی میموریبل بن جاتا ہے فرنڈز مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں موسیقی